اسلام علیکم واجد انجھو پینٹ کے ساتھ میں ہوں محمد واجد امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدی کے دوران آپ نے کئی مرتبہ جہوری ہتھیاروں کا ذکر سنا ہو گیا یہ انتہائی تباہ گن اور محلق ہوتے ہیں اور ان کے دھماغ اتنے تقدور ہوتے ہیں کہ صرف ایک جہوری بم پورے شہر کو تباہ کر سکتا ہے ایک جہوری بم سب سے بڑے گھر جہوری بم سے کہیں زیادہ تباہی لاسکتا ہے اس بارے میں بار بار یہ کہا جاتا ہے ابھی کچھ ملک انہیں رکھ رکھتے ہیں کس ملک کو انہیں رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے اور کس کو نہیں اس بحث کا عیاطہ کرنا مشکل کام ہے مگر ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ جہوری ہتھیار کیا ہے اور دنیا میں ان کی کتنی تعداد ہے اور کس کس ملک کے پاس کتنے ہیں جہوری ہتھیار کیا ہے یہ انتہائی طاقتور دھماکہ خیز ہتھیار ہوتے ہیں آپ نے سکول میں سائنس کی کلاسوں میں ایٹم اور آئیسو ٹوپ کا ذکر سنا ہوگا یہ دونوں جہوری دھماکہ کرنے میں اہم ہوتے ہیں بم کو ایٹم توڑنے یا ان کے اندر موجود خفیف سرات کو ملانے سے تمنائی ملتی ہے اسی لئے جہوری بم کو اکثر ایٹم بم بھی کہا جاتا ہے جہوری بم تاریخ میں صرف دو بار استعمال ہوئے ہیں 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ نے جاپان پر دو ایٹم بم گرائے جن سے شدید تبہائی اور بہت زیادہ جانی نکسان ہوا بیروشیما پر گرائے جانے والے بم کے اثرات کئی ماہ تک رہے اور اندازے کے مطابق تقریباً 80 ہزار افراد ہلاک ہوئے ناگہ ساگی پر گرائے جانے والے بم میں 70 ہزار سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے اس کے بعد کسی بھی جنگ میں ان کا استعمال نہیں ہوا جہوری ہتھیاروں سے بڑی تعداد میں تابقاری خارج ہوتی ہے دھماکے کے بعد بھی اس کے اثرات طویل ارتیتہ کرتے ہیں اس وقت دنے میں پانچ ان پی ٹی کے تحت تسلیم شدہ جہوری ریاستیں امریکہ چین فرطانیہ فرانس اور پروس ہیں یہ پانچ ریاستیں نینٹی سیسٹی سیمن سے پہلے ایٹمی دھماکہ کر چکی ہیں اور اس طرح جہوری ہتھیاروں کے ادم پھیلاوں کے مہادے کے تحت ایٹمی ہتھیار رکھنے والی ریاستیں ہیں جبکہ چار دگر ممالک بھی جہوری ہتھیار رکھتے ہیں ان میں انڈیا پاکستان شمالی کوریا جہوری تجربات کر چکے ہیں جبکہ اسائن کے بارے میں یہی خیال کیا جاتا ہے اس کے پاس جہوری ہتھیار ہیں سرکاری طور پر اس کی نا تصدیق کی جاتی ہے نا تردید اندازوں کے مطابق ان ممالک کے پاس پل ہتھیاروں کی تعداد چودہ ہزار کے لگ بگ ہے اور ان میں سے زیادہ تر ہتھیار امریکہ اور روس کے پاس ہیں نمبر ایک مین ہٹن پروجیکٹ کے ایک حصے کے طور پر پہلے جہوری ہتھیار تیار کیے اس نے سولہ جولائی انیس سو پینٹالیس کو پہلے جہوری ہتھیار کا تجربہ کیا اور یہ واحد ملک ہے جس نے جنگ میں جہوری ہتھیاروں کا استعمال کیا جبانی شہر ہیروشیما اور ناغہ ساگس کو تباہ کیا اس کے جہوری ہتھیاروں کی تعداد پانچ ہزار چھ سو ہے نمبر ٹو روس روس نے انتیس اگرس انیس سو انچاس کو اپنا پہلے جہوری ہتھیار کیا پہلے ہیڈروجن باب کا تجربہ بھی کیا لیکن اس میں تیزی سے اضافی کا امکان ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چین جلدی امریکہ اور روس کے بعد ایسے ہتھیار رکھنے والا تیسرا بڑا ملک بن جائے گا نمبر 5 برطانیہ اس کے بعد پانچپا نمبر برطانیہ کا ہے جس کے ہتھیاروں کی تعداد 225 بتائی جاتی ہے برطانیہ نے 1952 میں اپنے پہلے جوری ہتھیار کا تجربہ کیا نمبر 6 پاکستان پاکستان نے ایٹمی پروگرام 1970 سے شروع کیا اور پاکستان نے 28 مائی 1998 کو اپنا پہلا جوری تجربہ کیا اور پاکستان کے جوری ہتھیاروں کی تعداد 165 ہے نمبر 7 انڈیا انڈیا نے اپنا پہلا جوری تجربہ 1974 کو کیا اور اس کے بعد جوری ہتھیاروں کی تعداد 156 ہے نمبر 8 اسرائیل اسرائیل نے اپنے پاس جوری ہتھیار ہونے کا اطراف کیا ہے اور نہ ہی انکار لیکن اسرائیل کے پاس تقریباً 90 جوری ہتھیار ہیں نمبر نائن شمالی کوریا 2005 میں شمالی کوریا نے فال جوری ہتھیار رکھنے کا دعویٰ کیا ہے شمالی کوریا نے 9 اکتوبر 126 کو ایک کامیاب ایٹمی تجربہ کیا شمالی کوریا کے جوری ہتھیاروں کی تعداد 43 ہے اور ان کے علاوہ ایران نے اپنا جوری پروگرام 1951 میں شروع کیا اور ہمیشہ اس بات پر اسرار کیا کہ یہ ایک جوری توانائی کا کمن پسند پروگرام ہے مگر شبہ کیا جاتا ہے کہ ایران اس پروگرام کی آر میں خفیہ طور پر جوری ہتھیار بنا رہا ہے جس کی وجہ سے 2010 میں قوام متحدہ کی سیکورٹی کنسل امریکہ اور یورپی یونین نے ایران پر پبندیاں آئید کر دیں کیا دنیا کبھی جوری ہتھیاروں سے پاک ہوگی 1986 میں دنیا بھر میں موجود جوری ہتھیاروں کی تحتہ 70 ہزار تھی جو کہ اب کم ہو کر 14 ہزار ہو گئی ہے امریکہ برطانیہ اور روس نے اپنے ہتھیاروں میں کمی کی ہے مگر فیڈریشن آف امریکن سینٹس کے مطابق چین پاکستان انڈیا اور شمالی پوریا مزید ہتھیار بنا رہے ہیں پرنٹس ویڈیو کے مطلق اپنی رائے کا اظہار کمیٹس توک میں کر سکتے ہیں اللہ حافظ